نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ہیں اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہیں علیک محمد صلی اللہ علیک محمد صلی اللہ علیک محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سب کا استقبال ہے رمضان کے اس سیریز میں اور آج ہمارے ساتھ ہماری محمال ہیں استازہ شما پربین صالحاتی صاحبہ ہیں بہت خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک سوال اور بھی آتا ہے رمضان میں روزے رکھ کر اکثر جو دن بڑا ہوتا ہے تو کافی فارق ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو اس فارق وقت کا استعمال کیسے کرے اسپیشلی بچے ینگسٹرز ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو گھر کی کوئی تزمیداری نہیں ہوتی ہے ابھی سکول کی چھٹی بھی ہے تو اس میں وہ اپنے فارق وقت میں کیا کرے یا اپنا ٹائم کیسے مینیج کرے تاکہ ان کو میکسیمم بینیفٹ ملے ایک روزے کا دیکھیں اس کے لیے تو اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی خوبی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا حساب لے گا تو اس کی خطاوں کو نیک عمل میں بدل دے گا اور اس کی خطاوں کو نیک عمل کے بدلے ماف کر دیا جائے گا اور جب اس کے سارے نیک عمل ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ساری خطاوں کو اٹھا لیں گے اور روزے کے بدلے اس کو جنت میں داخل پر مات دیا جائے گا تو اتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ رمضان کی اس خوبی کو پہچانیں اور اچھی طرح روزے کا حق ادا کریں اور روزے کا حق یہ پورا حق ادا کرنے کے لیے ہے کہ آن جو بیکار باتوں میں وغز آئے نہ کریں اور جھوٹ غیبت اور شور و شکا باتیں ان سے دور رہیں اور دوسرے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ دارے جین بہت بڑا ہے اس کے لیے کہرام یا لوڈو وغیرہ کھیلیں ہم بیڈیو گیمز ہیں انڈور گیمز کہا جاتے ہیں یا یوٹیوب چانلز ہیں تو وہ جو ہے اس میں وقت بہت زائے ہوتا ہے اسے روزہ بھی مقروح ہوتا ہے اور کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا معفوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے کہ جو شخص جھوٹی باتوں اور غیبت سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص کھانا پینا چھوڑ دے بخاری کی حدیث ہے یعنی کہ اتنا ضروری ہے کہ روزے میں پرحیز کرنا ہے یعنی کہ اپنی زبان کا پرحیز ہمیں کھانے پینے سے نہیں کرنا بلکہ بری باتوں سے بچنا ہے اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تھی کہ ہم کیسے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جو ایک نیک کام کرے گا اس فرض کا سواب ملے گا جو بغیر رمضان کے کیا گیا ہو اور پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیاں ستر سے ساتسو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہیں یعنی کہ ایک نیکی کا بطلہ ستر درجے میں بلکل تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں سوچتا چاہیے کہ ہم بلکل اپنا بغ بزار نہیں کریں اور زیادہ زیادہ نیکیوں میں اپنا بغ بزار نہیں اچھا روزا ایک مومن نے روزا رکھا ہو تو ایسی کونسی باتیں جن کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا جو روزا ہے وہ ویسٹ نہ ہو وہ فوت نہ ہو جیسے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو سب سے بڑی تیزی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے مو سے کوئی غلطیز تو نہیں نکل لگی کسی کو کچھ کہتو نہیں دیا ہے یہ سارا ٹائم ہمارا کھانا پکانے میں تو نہیں بیسٹ ہو گیا کہ چار بجے سے اوٹے جو ہیں خواتین اپنے کچن میں چلی جاتی ہیں اور روزا کھولنے سے پہلے تک وہاں محصوف رہتی ہیں جو وقت کہ ہمیں دعاوں میں اور اسکار میں جس کو آسکار میں لگانا چاہیے تھا وہ ان کا کچن کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ہمیں بہت خیال لکھنا ہے ایک اہم وقت ہوتا ہے ایک اہم وقت ہوتا ہے اور پھر اس میں دوسری چیزیں پتا چلتی ہے کہ دن میں تو ہمیں ذکرو آسکار کرنا ہے اپنے روزے کا بھرپور خیال لکھنا ہے کوئی بلکل خراب نہ ہو کسی بھی طرح کی ہماری بدیت کیاتی سے خراب نہ ہو جائے اور پھر رمضان کی راتوں میں کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے کسرہ سے تلاوت کرنی ہے کیونکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن پاک روزہ رکھنے والے اور تلاوت کرنے والے کی سپارش کریں گے قیامت کے دن روزے کہیں گے بارِ اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا تو اس کے لئے میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ خداوندہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا اور قبول کر لی جائے گی تو قرآن کو پوری رات پڑھنا ہے کہ رات کا کچھ حصہ پوری رات نہیں رات کا کچھ حصہ رات آپ زاہی رہ کے گرمی کے دین ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو دو گھنٹے ملتے ہیں دو گھنٹے میں سے ہمینج کرلیں گے ایک گھنٹہ یا دیر گھنٹہ قرآن پاک پڑھنے گے یا اور بھی کم کر لے اور اس کے بعد پھر ہم جائے اگر تھوڑی دے لیٹنا چاہے تو لیٹ جائیں پڑھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پھر روزہ رکھنے کے فجر کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی کافی امیت داتی ہے فجر کے بعد تو قرآن شریف میں آتا ہی ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں اس وقت قرآن پڑھو تو انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ تو یہ جو ہے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے لیکن چونکہ روزے میں اس کے تھوڑا سا الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ فجر کے بعد دل چاہتا ہے سہری کھانے کے بعد نماز پڑھ کے سو جائے انسان تو اس لئے اگر ہم توری دیر رات میں تلاوت کر لیں تو فجر کے بعد پھر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے روزے کے دنوں میں نماز کے اعتمام کیا ہے نماز جو ہے ہماری زندگی وہ حصہ ہے جس کے بنا نہ ہمارے روزے کسی کام کے ہیں اور نہ ہی کے پورا دن تو نماز میں کس طرح لوگوں کو یا ایسے کہ خواتین آپ جانتی ہیں کہ نماز میں دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں یا ایک آت نماز میں سوئی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے رمضان کی مناسبت سے بہت اچھا سوال ہے اور اس کے لئے واقعی لوگ کیا کرتے ہیں روزوں کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور ہمیں ایک اپنا ٹائم ٹیبل پہلے ہی رمضان کے آنے سے پہلے ہی سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں انشاءاللہ تمام نمازیں وقت پر ادا کرنی ہے اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جائے تو ہمیں نمازوں کے لئے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہر چیز سنت سے کرنی ہے اور سب سے پہلے نماز کہ فجر کی نماز بغیر نماز پڑھے ہوئے ہم نہ سوئیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ کر آئیے تب سوئیے اکثر مرد حضرات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بغیر جماعتوں کے احتمام نہیں کرتے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور خواتینوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے وہ کام کر لیں یعنی کہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے بلکل جب وقت جا رہا ہوتا ہے تب نماز پڑھتے ہیں تو وہی جیسے کہ آپ کو آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو رشتہ داروں کو بتا دیں کہ اتنا اہم مہینہ ہمارے اوپر آرہا ہے سای فگن ہے کہ جس کی عظمت و شان کی کوئی حد نہیں ہے اور سب سے بڑی چیز وہی کہ ایک نیکی کا سواب سانس سے گناہ تک بڑھ جاتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے اور گھر والے سب سنیں گے انشاءاللہ تو پھر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی وقت پر پڑھیں اور پوری صحیح طریقے سے عدا کریں اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو پورے فوکس اور کونسنٹریشن کے ساتھ ساری نمازیں ہماری عدا ہو اور ٹیسری چیز جو ہے اسی نماز سے متعلق ہے وہ ہے ترابی ترابی کے لئے مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ جو نماز ان کی ترابی میں قرآن پاک خط ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ترابی کا رمضان سے بہت گیارہ تعلق ہے یہاں تک ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ترابی پڑھے کسی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر بھی وہ ترابی پڑھے ترابی الگ چیز ہے روزہ الگ چیز ہے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو بھی وہ ترابی پڑھے ترابی پڑھے یہ ایک مسئلہ ہے تو اس لئے ترابی کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ قیام اللہل کہناتی ہے اور اس کے بارے میں ایک حجیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ہے کہ من ساما ایمانم و اعتصابا فرالہو ما تقدم من زمبی من ساما رمضانا ایمانم و اعتصابا فرالہو ما تقدم من زمبی کہ جیس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و اعتصاب کے ساتھ یعنی اعتصاب کو مطلب ہے سباب کی نیاز سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخت دی جائیں گے اسی طرح من ساما کی جگہ دوسرے حدیث میں من قاما رمضانا ایمانم و اعتصابا فرالہو من زمبی ما تقدم تو جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں یعنی ترابی پڑے قیام کا مطلب یہ کھڑے ہو کے نماز پڑی رات کی تو اس کے پچھلے تمام کو نہ بخت دی جائیں گے محب کر دی جائیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہے جو ہم لوگوں سے میس ہو جائے گی اگر ہم ترابی نہیں پڑیں گے یا پڑیں گے تو دل لگا کے نہیں پڑیں گے جب تک مسجد میں قرآن شیف پڑھا جا رہا ہے دس روجے کو گیارہ کو ایک پندرہ کو ایک بیس کو ختم ہوئی ہے اس کے بعد لڑکوں نے اور مردوں نے ترابی چھوڑ دی تو یہ چیز غلط ہے اور عورتوں کو بھی ترابی پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کو اگر مسجد میں احتمام نہیں ہے تو ان کو گھر میں پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ بتائیے بلکل یہ فضیلت مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے کیونکہ دونوں پر روزیں فرض ہیں اسی طرح قیام لیے لیل بھی دونوں پر فرض ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ مسائل بہت ہیں کہ دودھ پلانے والی خواتین کیسے پڑھیں یہ کیسے پڑھیں یہ الگ چیزیں لیکن سب کو احتمام کے ساتھ ترابی پڑھنی چاہیے چاہے وہ گھر میں پڑھیں یا اگر انہیں کہیں مسجد میں جانے کی سہولت ہے یا باہر جا کر پڑھ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ اس میں کوئی دشواری نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ مرد منا کر رہے ہیں اور پھر بھی لڑ جھگڑ کر وہ جائیں اور جا کے پڑھیں ایسی باتیں نہیں کریں بلکہ آسانی کے ساتھ اگر بڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں مرنہ گھر میں پڑھیں اور بہت تمام کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ پڑھیں دل لگا کر پڑھیں تو انشاءاللہ پچھلے تمام گناہ محب ہو جائیں گے تو رمضان ایک مہنہ ہے قرآن کے سیلیبریشن کا ہم پورا مہنہ رمضان میں سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تھا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں رمضان کے مہنے میں ہم جتنا بھی قرآن پڑھیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اشارت فرمایا ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناسی و بینات من الحدہ بن فرقان یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے لئے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے نشانیاں ہیں تو اس آیت سے پتا چلا ہے کہ رمضان کا خاص تعلق قرآن سے ہے اور اسی لئے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی اشارت فرما دیا کہ تمہیں ضرور خوش ہونا چاہیے اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یعنی قرآن وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ کی بڑائی بیان کرو تو تکبر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو اس قرآن جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا ہے اور آخری راتوں میں نازل کیا ہے اور بہت سے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ستائیسوی شب میں قرآن نازل ہوا تو اسی لئے ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر قدر کی راتیں کہہ کر ان کی عزت و عظمت و مرتبہ پڑھا دیا ہے قرآن کی نازل ہونے کے جیسے تو سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے خصوصیت ہے امتیاز ہے رمضان کا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جسی نعمت ہم لوگوں کو عطا کی ہے اور پھر اس کے اس نعمت کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ انساء مسلمان اپنے سب کچھ اللہ کی رضا و خمیودی حاصل کرنے کے لئے لگا دیں اور اس کے اطاعت شیعار اور شکر گزار بن جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا صلاح یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دیں گے بہت زیادہ نمازیں گے اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اس کا صلاح یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگیں گے اس کی طاعت سے دور بھاگیں گے اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جو سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 30 میں کہ کہ کوئی بھی مصیبت تم میں سے کسی کو نہیں پہنچتی ہے فابیما کا ثبت ہے جکم مگر وہ تمہاری اپنے ہی آمال کا بدلہ ہوتی ہے بیعفو آنکسی ہے بہت سی تو ہم یوں ہی محب کر دیتے ہیں مطلب اللہ تعالی تو اچنے مہربان ہے کہ ہماری خطاوں کو ہماری غلطیوں کو یوں ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں محب کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر وہ مصیبت آ جاتی ہے تو شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر اب تک کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ رمضان میں ہم نورانی قیدہ اسے کیوں نہ سٹارٹ کریں اپنا سفر اس قرآن کے ساتھ سٹارٹ کریں اور اس رمضان سے اگلے رمضان تک کہ ہم بھی قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں سمجھنے والے بن جائیں اور جتنا بھی ہم قرآن کا حصہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے پڑھا گیا ہے کیونکہ پڑھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے سمجھنا جب ہم سمجھیں گے تبھی عمل میں لائیں گے تبھی بات ہمارے دل تک پہنچے گی انشاءاللہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سنت کے راستے سنت کے راستے